موسیقی اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل آن آن کارنر ڈیر فرنڈز بیسنی صدی میں بہت سی ایسی باثر شخصیات گزری ہیں جن کو اس وقت پوری دنیا میں مرنے کے بعد بھی بے پناہ مقبولیت حاصل ہے انہی باثر شخصیات میں سے ایک نام پرنسیس لیڈی ڈیانا کا بھی ہے پرنسیس لیڈی ڈیانا کا تعلق انگلینڈ کے ایک شاہی خاندان سے ہے یہ پرنسیس آف ویلز شہزادہ چارلس کی پہلی بیوی ہیں پرنسیس چارلس آف ویلز موجودہ ملکہ برطانیہ کوئن الیزابیت کے بیٹے ہیں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا برطانیہ اس وقت پورے یورپ کا سب سے زیادہ مضبوط اور ترقی آفتہ ملک ہے یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں بادشاہت بھی ہے اور جمہوریت بھی مگر رویال فیملی کے اختیارات اب بھی برائے نام ہیں انگلینڈ میں تاج برطانیہ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہی اختیارات ہمارے ملک کے صدر کو حاصل ہیں مگر رویال فیملی کا اثر و رسوخ اب بھی پوری شان و شکت کے ساتھ قائم ہے ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بیسویں صدی میں دنیا پر چھا جانے والی مشہور شہزادی لیڈی ڈیانا کے متعلق چند باتیں کریں گے کیونکہ لیڈی ڈیانا کا تعلق وطن عزیز پاکستان کے کچھ کرداروں کے ساتھ تھا یہ اپنے دور کی ان چند خواتین میں شامل تھیں جن کو ورڈ لیول پر جانا جاتا تھا آج کی ویڈیو میں ہم لیڈی ڈیانا کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کے مشہور مشکوں تک چند دلچسپ باتوں پر زیر حاصل کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے بیورز لیڈی ڈیانا ایک جولائی 1961 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئیں یہ اپنی زندگی میں پرنسیس آف ویلز تھی یہ شہزادہ چارلس کی پہلے بیویں تھی ان کا تعلق ان چند شرفہ اور عمراء خاندانوں سے تھا جن کو پورے انگلستان میں کالا مقام حاصل ہے 1975 میں ان کے باپ کو ایلز سپینسر کا خطاب ملا یوں لیڈی ڈیانا لیڈی ڈیانا سپینسر کے نام سے جانے جانے لگی لیڈی ڈیانا کو ورڈ لیول پر پذیرائی تب ملی جب ان کی منگنی شہزادہ چارلس سے ہوئی اور اس کے بعد لیڈی ڈیانا اور شہزادہ چارلس آف ویلز کی شادی 29 جولائی 1981 کو انتہائی دھوم دھام سے ہوئی شادی کی پروکار تقریب کو 750 میلین سے زائد لوگوں نے ٹیلی ویشن پر دیکھا کہا جاتا ہے کہ یہ شادی ٹیلی ویشن پر دیکھے جانے والی دنیا کے سب سے بڑی تقریب ہے شادی کے چند سالوں تک ہسی خوشی زندگی گزارنے کے بعد دونوں کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آنے لگیں مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سب کی وجہ شہزادہ چارلس کے دوسری عورتوں کے ساتھ افیرز تھے یوں ان دونوں میں سال 1996 میں بقائدہ طلاق ہو گئی ناظرین یہ کہانی کا ایک رخ ہے کہانی کا دوسرا رخ پیش کرتے ہیں ویورس ڈاکٹر حسنت خان ایک سیلف میڈ پاکستانی ڈاکٹر ہیں جیلم سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے انگلینڈ گئے پھر وہیں کے ایک ہاسپیٹل میں جاب کرنا شروع کرتی 1995 میں لیڈی ڈیانا دنیا کی سب سے مشہور خانہ یہ وہی زمانہ تھا جب ان کی اپنے شہر پرنس چارلس سے علیدگی ہو گئی تھی ڈیانا کے ایک قریبی دوست کے رشتہ دار کو ہارٹ اٹیک ہوا جس ہاسپیٹل میں وہ داخل ہوئیں حسنت سے لیڈی ڈیانا کی ملقات ہوئی ڈاکٹر صاحب کی سچائی اور مضبوط عقیدوں کی وجہ سے لیڈی ڈیانا ان کی شخصیت سے متاثر ہوئیں پہلے انہیں اپنی رہائش کا پر کھانے کے لئے مدعو کیا پھر ان کے ہاسپیٹل کا ٹور کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ڈاکٹر حسنت کو بہتر طور پر جاننے کے بعد وہ ان کے کام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں اور یہاں تک کہ ایک دفعہ نو گھنڈی کی سرجری میں ان کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے اندر بھی موجود رہیں ویورز لیڈی ڈیانا اکثر اپنے دوستوں سے کہتی تھی کہ ڈاکٹر حسنت مجھے ایک عام لڑکی کتنا سمجھتے ہیں اور ایسا ہی سلوک کرتے ہیں ان کی کبھی کسی بات سے ایسا نہیں لگا کہ وہ مجھ سے اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ میں ایک شہزادی ہوں اور میری ذات سے وہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیڈی ڈیانا کے مطابق ڈاکٹر حسنت وہ وہی شخصیت تھے جس سے ان کو سچی محبت ہوئی ڈیو ویورز یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انیس سو چھانوے میں لیڈی ڈیانا پاکستان آئی تھی شوکت خانم کینسر ہسپیٹل کی فنڈ ریزنگ کے لیے لیکن ان کا ایک مقصد ڈاکٹر حسنت کے گھر والوں سے ملنا بھی تھا اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر والے ان کو پسند کر لیں گے اور اپنا لیں گے لیکن گھر والوں کی سوچ مختلف تھی پہلے سے شادی شدہ عورت پھر دو بچوں کی ماں اور وہ بھی غیر مسلم قبول کرنا آسان کام نہیں تھا ڈاکٹر حسنت لیڈی ڈیانا کو انہیں ہر بات صاف صاف بتا دی تھی اور وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر شادی نہیں کریں گے ویورز گھر والوں کے انکار کے بعد بھی لیڈی ڈیانا نے ڈاکٹر حسنت سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے شہزادی سے بلکل تعلق نہیں رکھا اگست اکتیس انیس سو ستانوے ڈوڈی الفائٹ کے ساتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئیں آج بھی جب پریس لیڈی ڈیانا کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تو ڈوڈی الفائٹ کو ان کا وائی فرنڈ بتایا جاتا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ ڈیانا محض ڈاکٹر حسنت کو جیلس کرنے کے لیے ڈوڈی الفائٹ سے تعلقات بڑھا رہی تھی ویورز سال دوہزار تیرہ کی ایک ہالی ووڈ فلم ریلیز کی گئی جس کا نام ڈیانا تھا فلم لیڈی ڈیانا کی سچی زندگی پر مبنی تھی لیکن فلم میں ان کی زندگی کے آخری دو سال ہی دکھائی گئے اس کہانی کا فوکس صرف لیڈی ڈیانا اور ڈاکٹر حسنت کی لف سٹوری پر رکھا گیا تھا فلم کی ریلیز پر ڈاکٹر حسنت کے مطابق فلم میکر نے ان سے اجازت طلب نہ کی تھی اور نہ ہی وہ یہ فلم دیکھنا چاہتے تھے اور نہ ہی اس فلم کے حوالے سے اپنا کوئی تعلق پیدا کرنا چاہتے تھے فلم کا صرف ایک پوشن دیکھ کر انہوں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ اس میں بیشتر چیزیں منگڑت اور جھوٹی دکھائی گئی ہیں ویورس اس فلم میں نظر آنے والے پاکستانی ڈاکٹر حسنت ایک بہت عام سے نظر آنے والے آدمی دکھائی گئے ہیں مگر ان کی شخصیت بہت مضبوط ہے ان کی اپنے کام میں محنت کمیٹمنٹ وفاداری اور سچائی سے کام لینے سے نہ صرف فلم کی ڈیانا متاثر ہوئی بلکہ فلم کی آڈینس بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی دوستو اس فلم میں ایک دو موقع پر لیڈی ڈیانا بقاعدہ قرآن شریف کا حوالہ دیتی بھی نظر آتی ہیں وہ پاکستان میں والدین اور بچوں کے مل جل کر رہنے والے کلچر کو اپنے کلچر سے بہتر بتاتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں رائے دینا مت بھولئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیچئے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے